امید ہے کہ آپ سب بفضل تعالی بخیریت ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے جائز مقاصد اور جائز دعائیں قبول و منظور فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے اور اپنے محبوب کے در کی حضر نصیب فرمائے اور پنجگانہ نماز اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کوئی بھی وظیفہ یہ عمل کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کریں تو چلیں حصول برکت کے لیے درود پاک مل کے پڑھتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دوستو آج پھر ہم آپ کو موقع کی مناظبت سے رمضان کریم کا ہی ایک وظیفہ بتانے والے ہیں ویسے تو رمضان المبارک میں ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کریم کو راضی کر لیا جائے اور اس کے لئے روزے رکھے جائیں نمازیں ادا کی جائیں نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں اور بہت سے وظائف بھی جاری اور ساری ہوتے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں عبادات کا ثواب کئی گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اسی لئے تسبیحات اور تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کی آوازیں ہر طرف سے سنائی دیتی ہیں اور ایسے میں بہت سے دوست کسی بہت اچھے وظیفے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ رمضان کی ان گران قدر گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹھ سکیں تو جناب محترم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی نادر و نایاب وظیفہ بتانے والے ہیں دوستو وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں کیونکہ بے توجہی آمال کو ضائع کر دیتی ہیں وظیفہ کرنے والے بندے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ وظیفہ کرتے وقت کس قدر روحانی فیض اور کیسی کیسی بڑی رحمتوں میں گھیرا ہوا ہوتا ہے اگر ان رحمتوں تک اس کی نظر کی رسائی ہو جائے تو وہ قیامت تک اپنا وظیفہ جاری رکھیں اور اگر ایسے میں اس شخص کی توجہ وظیفے کی طرف نہ ہو یا وہ بے یقینی کا شکار ہو تو عمل بے فائدہ ہوگا دوستو میرے آج کے وظیفے سے بہت سے لوگ فیض حاصل کر چکے ہیں جن میں بیمار بھی تھے بے روزگار بھی تھے جن جن لوگوں نے یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو کیا انہوں نے فیض حاصل کیا جن کے سر پر چھت نہیں تھی اللہ کریم نے انہیں چھت بھی عطا کی ہے اب وظیفہ کرنے کا طریقہ سننے بعد نمازِ عشاء بہوزو اور قبلہ روح ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں لیکن اپنے آپ کو مکمل طور پر وظیفے میں انوالو کر لیں پوری توجہ کے ساتھ پھر آپ درود پاک پڑھیں گیارہ مرتبہ درود پاک کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک مبارک صفاتی نام یا مجیبو دو سو بیالیس مرتبہ پڑھنا ہے دو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ٹو ٹائمز سبحان اللہ کے ساتھ اور اس نام کے ساتھ سبحان اللہ بھی لگانا ہے ہر مرتبہ سبحان اللہ یا مجیبو سبحان اللہ یا مجیبو سبحان اللہ یا مجیبو اس طریقے سے پڑھا جائے گا دو سو بیالیس مرتبہ سبحان اللہ یا مجیبو سبحان اللہ یا مجیبو اس وظیفے کو دل میں نہ پڑھیں بلکہ ہلکی اور مدھم آواز کے ساتھ اس مبارک نام کو پڑھیں خانہ کعبہ کو اپنے تصور میں رکھیں اور وظیفہ جاری رکھیں ایسا ہی تصور رکھیں کہ جیسے آپ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں سبحان اللہ یا مجیبو سبحان اللہ یا مجیبو دو سو بیالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی حصول کے لیے دعا مانگیں وظیفے کے دوران اپنی توجہ کو بھٹکنے نہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ فیلعزیز وظیفہ کرتے ہوئے آپ پر ایک روحانی کیفیت پتاری ہو جائے گی جو بارگاہ خداوندی میں آپ کے وظیفے کی قبولیت کا اشارہ ہوگی اور اس کیفیت میں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول و منظور ہوگی یہ ایسا وظیفہ ہے جس میں قبولیت کا اشارہ ہو جاتا ہے دوستو وظیفہ کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو تو کومنٹ بکس میں ضرور لکھیں اس وظیفے کو تین یا سات دن تک کر لیں اس وظیفے کیلئے کسی اجازت کی ضرورت نہیں کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے جی تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اگر بات آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی لیکس ویڈیو میں اللہ حافظ